جی سلام علیکم ایوری بان سو بیسیکلی بہت سی ایسی معاملات ہیں جو ایڈ ڈا بیک جو ہے سین وہ ایڈمنیسٹیٹیف سائٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں جن کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنا اس طرح کے سرکمسٹینسز میں بہت ایپورٹنٹ ہوتا ہے بگوز پاکستان میں اس وقت کی جس لیول کی انپریسیڈنٹڈ ہوسٹیلٹی ہے اور جو ایکسٹرا آرڈنری لیول پہ ایکسپشنل سرکمسٹینسز ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں اور یہاں پہ تف پانے بدتمیزی ہے کوئی تمام غیر قانونی چیزیں جو ہیں ان کو قانونی جو ہے وہ ڈیکلیئر کر کے یہ اس طرح کی جو بے شرمی ہیں وہ اس لیول پہ کی جا رہی ہے کہ اس پہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ اگر آواز اٹھاتا ہے تو وہ اس ان سرکمسٹینسز میں اور ناربل سرکمسٹینسز میں تو وہ بہت موثر کنسیڈر ہوتی ہے لیکن ان سرکمسٹینسز میں اس کی وہ جو ایمپیکٹ ہے وہ اس لیول پہ نہیں پڑتا بلکہ سم ٹائم جو ہے وہ کانٹر پروڈکٹیو بھی جو ہے وہ ہوتی نظر آتی ہے تو اس طرح کے حالات میں بے شمار لوگ ہیں جو عمران سے لاکھوں کی تعداد میں کرونوں کی تعداد میں لوگ اس لیول پہ محبت کرتے ہیں کہ ان کا کنسرن بلکل جائز ہے وہ جاننا چاہتے ہیں اس کی خیریت کے بارے میں ابھی میں اور عزر صاحب پبلکلی کوئی چیز کوٹ نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو سو فیصد اتمنان میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے پورے اتمنان سے جونسا وہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے عمران سیف ہے اور انشاءاللہ بارک و تعالی انشاءاللہ بارک و تعالی انشاءاللہ بارک و تعالی وہ خیریت سے بھی ہے اس کے ویر اباؤٹس کیاں ہیں اس کی لوکیشن کیاں ہیں وہ کس دپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ کس شہر میں ہیں یہ بھی میں اللہ کے بروسے پہ پورا اللہ کا حاضر ناظر جان کے آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کا علم ہے اور یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بلکل بھی انڈر ایپسلوٹلی نو سرکمسٹینسز وٹسوئیور جب تک وہ ریلیز نہیں ہ سکتی ہیں کیونکہ یہ عمران کے اور اس کی فیملی کے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہیں پبلکلی جو ہے وہ پبلک انسٹیوشنز ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی جب کوئی آپ ذرا سی بھی معمولی سی بھی جو ہے وہ ہائلیٹ کسی جگہ پہ آ جائے تو دے ٹیک ایون سیکنڈ تو چینج دیر پالیسی تو چینج یو نو آل دی ٹریک اور سٹریٹیجیز تو ہمارے لیے وہ کانٹر پرڈکٹیو جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور یہ جو اس طرح کے سرکمسٹینس میں ایکسس ہے وہ آل موسٹ امپوسیبل ہوئی ہے تو اس وقت تک جتنی پروشیڈنگ چلی ہیں پولیس ایٹسلس اور جیل پولیس دے آر ناؤ بین انٹرابد ان دیر اون سٹیٹمنٹ جو غلط بیانیاں اور مسٹرپیزنٹیشن پہ در پیج بشلے پانچے دن سے وہ کر رہے ہیں اس میں وہ ڈیپ ڈیپ ڈاؤن جو ہے وہ ٹرپ ہوتے جا رہے ہیں لیٹ ڈیپ ڈیپ ڈاون جو ہے وہ ٹرپ ہوتے جا رہے ہیں لیٹ ڈیپ ڈیپ ڈ جب وہ سارا کچھ کر لیں گے تو ترسٹ می اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ابھی شروع ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ابھی نہیں ہے یہ دس دن پہلے تو آپ لوگ کے سمجھے آٹھ نو دن پہلے شروع ہے اس کا بیک گراؤنڈ پہلے پچھلے تین چار مہینے پر محیط ہے جس کے سارے ایویڈنسز میرے پاس پڑے ہیں اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ عمران اور میرے درمیان ہیں جو ایویڈنسز پڑے ہوئے ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں صرف ایک مرتبہ پولیس ذرا عدالت کے سمجھے اور پوری پبلک کے سمجھے جو ہیں وہ جو اس وقت تک یہ ڈراما کر رہے ہیں ان کو ڈراما کو کر لینے دیں میں آپ کے سمجھے تمام چیزیں جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اور ادروائز ایویڈنس بھی جو ہے وہ چار پانچ نویت کا وہ لے آنگا لیکن اس وقت جو ہے وہ تو مزید کچھ کہنا یا مزید کسی کے لیے کچھ جاننا ضروری نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ عمران کو اللہ تعالی اپنی خاص حفاظت میں رکھے اس کی اس کی well being اور اس کی life security جو ہے that is more supreme and that is more important than anything anything anybody would consider at any point in time rest is all procedure we are very very professionally trained lawyers looking after this transaction we have handled you know hundreds of such cases thousand rather such cases such scenarios ہر چیز کا ہر حالات میں ایک جیسا حال قانونی موجود نہیں ہوتا ہر چیز کے ایک اپنے circumstances میں ایک certain قسم کی جونسہ ہے existing situation جو ہوتی ہے اس میں اس کی ایک اپنی requirement ہوتی ہے procedural اس میں ایک اپنا time ہوتا ہے ہر transaction نے اپنا وقت لینا ہے اور یہ عمران میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہ normal case نہیں ہے اگر کوئی ایسا ایک پہلی بات ہو یہ کہ وہ ایک normal journalist نہیں ہے ہمارے لیے ملک کے تمام journalist honorable ہیں اللہ تعالی نے عمران کو جس مقام پہ عزت دی ہے اس کا ایک بڑا comprehensive قسم کا background ہے اور عمران کا case please it is to be considered as a very very special case on the basis کہ پوری ایک سے ڈیڑھ سال کی bitter history ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ شہید عرشت شریف کے بعد پورے ملک میں صرف ایک ایسا صحافی اس وقت زندہ ہے جس کو اس massive level پہ پاکستان کی history میں unprecedented level پہ اتنا seriously victimize کیا گیا ہے جس کی کوئی مثال جو انسا ہے وہ نہیں ملتی یعنی کہ massive level پہ جتنے ممکنہ طور پر مقدمات سزائے موت کے مقدمات بغاوت کے اور ہر قسم کے گھٹیا قسم کے جو غلط سے غلط بددیتی پر مبنی مقدمات درس کیے جا سکتے تھے وہ کیے گئے ہیں بار بار اس کو ایپورٹ پہ جو انسا ہے رکا گیا بار بار اس کے لیے اس کے والد صاحب کو victimize کیا گیا ایٹی corruption کی inquiries جو انسا ہے کھولی گئی ہیں taxation کے cases کھولے گئی ہے کیا اس کے ساتھ نہیں ہوا he is the only one of its own kind in such like scenarios جس کا بہت بڑا ایک background ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو بار بار جو ہے اس طرح کے معاملات سے سرخ رو کیا تو یہ جو بار بار اس طریقے سے ان حالا اس طرح کے جو پسلے ایک دو سال میں اس طریقے سے اس کا سرخ رو ہونا ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ پسند ہے لیکن چند اداروں میں public offices میں لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ سختی سے جنسا ہے نا قابل قبول ہے so there is a complete motivation behind it there is a complete pattern of such victimization that is available in عمران's case یہ وہ صحافی نہیں ہے جس کو کسی نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ موجودہ حالات کے ناظر میں pick up کر لیا there is a great amount of history that is developed already اس طرح کے circumstances میں this transaction has its own particular requirements اس میں اس کی میں بار بار صرف ایک چیز پہ جنسا ہے emphasize کر رہا ہوں safety اور well being بہت important ہے اس کے علاوہ rest is all important but secondary in nature جتنے دن گزر گئے ہیں انشاءاللہ کوشش ہے جلد سے جلد جنسا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو سرخرو کرے گا جلد سے جلد جو ہے وہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ جنسا ہے وہ آئے گا court کے سامنے categorically چیزیں بڑی clarity کے ساتھ identify ہو چکی ہیں کہ اس کی custody کس کے پاس ہے that was the most important thing کہ عدالت کے سامنے ہماری bone of idea ہے اور دوسری سائیڈ کی mail of idea ہے کہ کس کے پاس جو ہے وہ custody ہے that has been highlighted well with evidence اور اس کے بعد جو ہے وہ contradictory statements اور contradictory statements اور contradictory جو ہے وہ material repeatedly جو ہے وہ jail police اور police کی طرف سے paste کیا گیا and they are now into their own ایک جو trap وہ دوسروں کے لیے set کر رہے تھے اب ان کے لیے قدرت نے جنسا ہے وہ set up کر دیا and now they are you know within the within their own trap صرف بروسہ رکھیں chief justice law or high court just uh ameer بھٹی صاحب پہ سینکڑوں معاملہ جو انسا ہیں وہ ان کی نظر سے گزر رہے ہیں یہ چیزیں میں وہ he is a very well honorable judge very well trained judge very well experienced judge he is fully aware of the fact آپ نے ان کی repeated observations court میں دیکھی ہیں that he is also aware of the fact کہ possibly custody کس کے پاس ہے جب وہ یہ عدالت میں جنسا ہے وہ order دیتے ہیں یہ observation دیتے ہیں کہ آئی جی صاحب آپ بے بس ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا بس نہیں چل رہا چلیں میں کسی third party کو جنسا instructions دیتا ہوں میں بھی کہہ دیتا ہوں جائیں coordinate کریں ملے جا کے اور جا کے میرا بتائیں ہم order کر دیتے ہیں and so on and so forth that means that he is fully aware of the tentative custody کہ کس کے پاس ہے اور یہ کس طرح possible ہوگی otherwise ہم نے تو وہ بھی case جنسا ہے وہ روز بلا نگا کرتے ہیں جس میں عدالت میں جائیں تو عدالت ایک ایک گھنٹے میں دو دو گھنٹے میں چار چار گھنٹے میں بھی جنسا ہے عام حالات میں کوئی بھی detonation جس کی custody illegal ہوتی ہے اس کو produce کروا لیتی ہے ورنہ ایک دن میں دو دن میں تو وہ بھی ہم نے case دیکھیں اور وہ بھی routine میں عدالتیں کرواتی ہیں لیکن یہ جو circumstances ہیں یہ بڑے ہی extraordinary اور special قسم کے circumstances ہیں we all need to be very patient however we need to make sure that we keep on raising our voices as far as possible and as much as we can because the only thing that is going to be making the difference at the end of the day is going to be the the voices that you people are going to be raising and the impact of that is going to be so big and gigantic and it it will keep on you know like giving the waves کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنی آسانی سے جو ہے وہ اس ماملے کو جانے نہیں دیں گے I mean we are very very concerned we are putting it on the record we are you know repeating it we are repeating it day and night and we will make sure کہ جتنی دومین ہیں national international ہمارے institutions میں جتنی public دومین میں ہیں they will be accountable and they will be answerable to that so that is my take on this آپ سب سے جونسا ہے repeatedly I would always urge and request to please keep Imran in his prayers you we also urge you know um to you know keep ourselves with me and Azhar sahab and all the other people in your prayers we also need your you know prayers at all possible times and inshallah barik wa taala allah ke hukam se allah ke fadal se allah ke karam se I can you know honestly I am under I can take myself under oath and I can tell you that inshallah barik wa taala so far inshallah he is custody safe and inshallah 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 he will be well اور آپ نے فکر نہیں کرنی انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہماری خاص مدد فرمائیں گے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ civilian side پہ کس کی ضد ہے اور civilian institution کے علاوہ بھی اگر اگر کوئی ہے تو وہ کس کی ہے کب ہے کیوں ہے ہزار ایسی چیزیں ہیں جو پچھلے ایک سال میں ہوئی ہیں مختلف شہروں میں جو اوپر اللہ کے بعد صرف مجھے یا عمران کو پتہ ہے اور ہم بہت چیزوں سے گزرے ہیں یہ چیزیں public domain میں نہیں آسکتی ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس طرح کے affairs جو ہیں جب تک کہ وہ public domain میں automatically نہ آجے کسی legal framework reference میں اور وہ public ہو جائے تو ایک علاقہ چیز ہے لیکن اس طرح کے affairs جو ہیں وہ public میں نہ آتے ہیں نہ آنے چاہیے but trust me انشاءاللہ بارک و تعالی we are all handling very well azar bhai جونسہ is fully there our entire offices there to be you know through our combined efforts we will be making sure کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کی طرح جونسہ وہ سرخرو کرے ہمیں اس سے زیادہ اس کی welfare سے زیادہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ عزیز نہیں ہے thank you very much